ملت سے باہر سے اور پاکستان سے بہت سارے لوگوں کا رنگا رہا تھا کہ فراز بھئی کو ہمارے لئے ایسا پیکج بنائیں جو کبوتر ہم اڑانا چاہے تو اڑا لیں اور جوڑوں میں ڈالنا چاہے تو جوڑوں میں ڈال لیں تو بھائی جیسی جوڑوں کا خیال آتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے نا سب سے پہلے دماغ میں ٹیڈی آ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی نسل ہے جو کسی کے دماغ سے نکل نہیں سکتا بھائی جیسی پیکج میں مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے ٹیڈی ڈالیا جن کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ٹیڈی نہیں ہے وہ ایمیجیٹلی فوراں اس ویڈیو کو بند کر دیں کیوں انہیں ایلرڈی ہو جائے گی اور ایلرڈی نہیں اگر ان کے دماغ کو چڑ گئی تو پھر انہیں مارے نفسیات کے بعد جانا پڑے گا میں ٹیٹمنٹ کرانے کے لئے ٹھیک ہے اس لئے ان بھائیوں سے ریکویس ہے کہ وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں ان کے لئے بڑا ہنیکاری ہوگا تقریبا 50% بھجن ٹیڈی وریڈ ڈالیا میں نے اس میں جانبوچ کی کیونکہ لوگ موچی کھلونیاں چٹے مو گاٹے آنکھیں ایسی پسند کرتے ہیں چیک کریں بھجن یہ اڑے بے کموتروں کی کھلونیاں ہیں یہ وہ خودے میں دانا کھاتے بے کموتر نہیں یہ اسمانی ٹیڈی ہیں چیک کریں یہ دوسرا دیکھیں جو رنگوں میں ڈوبا ہے ہمیں نہیں پتا کون لے کے جائے گا کیونکہ جو بھائی ہمیں کل مسلسل رنگ کر رہے تھے شام تک ہم نہیں جانتے انہیں وہ کون ہے نہ وہ ہمارے پرانے کلائنڈ ہے ویڈیو دیکھیں اور پیسے دیں کوئی ٹائم نہیں ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے دس گھنٹے ویڈیو دیکھیں اور پیسے دیں سی جیسی بات ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ایک اور بھائی ہیں ہمارے جنہوں نے کہا فراد بھائی ہمارے لئے اچھے کموتر دیں کئی دفعہ آپ نا بیکار کموتروں کی تعلیف کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیں ان کے لئے میسیج میرا صرف بتنا سا ہے کہ ہر وہ چیز جسے میرے رب نے بنائی ہے وہ بیکار نہیں ہے بیکار وہ ہے جو آپ لوگ بناتے ہیں آپ اپنی فیکٹی میں کوئی چیز بناتے ہیں کھرسی، ٹیبل، سابن، تولیہ اس میں نقص ہوتا ہے ان میں بیکار چیزیں بن سکتی ہیں ایرر والی چیزیں جسے کہتے ہیں بی گریٹ، سی گریٹ، ای گریٹ چیزیں بن جاتی ہیں جو آپ آنے پانے دام دیچتے ہیں لیکن جنہیں میرا رب بناتے ہیں بجن وہ بیکار نہیں ہوتی ہاں یہ ایلیدہ بات ہے کہ آپ کو اپنے بچے بڑھت پیارے لگتے ہیں چاہے وہ پیدا ہوتے ہی ارپتی بن گیا ہے ایڈمیشن کا وقت آئے تو پروفیسر کو اپروچ کی جائے جب پروفیسر نہ مانے ان کے ایڈمیشن کو تو اس کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے بجن بڑی لمبی کہانی ہے پھر جب پٹاری باکس کھولوں گا میں تو آپ لوگ کی چیخیں نکلیں گی کیونکہ دادا جس کو بورٹ دیتا تھا باپ بھی اسی کو بورٹ دیتا ہے بیٹا بھی اسی کو بورٹ دے گا چاہے وہ چوڑ ڈاکو لفنگا ہی کوئی نہ ہو آپ کے لاتے کا اس لئے کوشش کیا کریں کہ بولنے سے پہلے اپنے لفظوں کا چناؤں صحیح کر دیا کریں منہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ لیں آپ آپ کو خود ہی بتا چل جائے گا کہ اس کے لئے آپ نے سفارشوں کے لئے کہاں کا فون کیا اور پاوہ لگایا ہے موسیقا